پہاڑوں میں چھوٹ جاتا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو نوچتا ہے سب سے پہلے اپنے چونس اپنے سارے پر اکھار دیتا ہے اور پھر پتھروں میں مار مار کے اپنی چونس توڑ دیتا ہے وہ خود کو جنجوڑتا ہے اور اس پروسس میں تین یا چار ماہ لگتے ہیں جو اس کے دبارہ پر اٹھتے ہیں اس کی نئی چون چکتی ہے اور پھر اس کو نوی نئی توانہ ہی ملتی ہے اور پھر وہی جو پرواز اس کی ہوتی ہے جس طرح انہوں نے بریف لی بتایا وہ سمت آج میری قوم بہران کا شکار ہے ہمارے اوپر وہ دور ہمارے ارادے ناتوا ہو چکے ہیں ہماری زندگی ایک دلدل میں پھرستی جا رہی ہے غربت اور جہالت کی جس سے ہم نکلنے ہی پا رہے ہیں اور یہ وقت ہے ہمیں اپنے آپ کو جنجوڑنے کا یہ وقت ہے اپنے آپ کو توڑنے کا اور نئی توانائی حاصل کرنے کا ریچوینیشن کا ریویگو ریشن کا کہ ہم ایک نئی طاقت کے ساتھ ایک نئی توانائی کے ساتھ اوپر کے سامنے آئیں اور اپنی وہی پرواز جو اکاپ کی ہے وہ شروع کریں آج ہمارے ساتھ اس ملک میں جو کہ ہمارا ملک ہے جس کے لیے ہم نے قربانیاں دیں جس میں صحت اور تعلیم کے شعبے کی ہم نے بنیاد رکھی ہم نے اس ملک میں اکتر اور پینسٹھ کی جنگ میں لوگوں نے قربانیاں دیں جب پاکستان بنا پنجاب اشمولیت کے لیے ہم نے ووٹ دیا اور یہ پنجاب اس کا حصہ بنا ہماری نرسز نے ہمارے ڈاکٹرز نے جو مہاجنین آئے ان کو ٹریٹمنٹ کی ہمارے چرچز نے ان کو بنا دی پھر ہمارے لوگوں نے لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا ہیلتھ کی شعبے کی ہم نے بنیاد رکھی اس ملک میں انصاف کی شعبے کی ہم نے بنیاد رکھی لیکن آج کہاں ہیں ہمیں آئیزتہ آئیزتہ ان شعبوں سے بے دخل کر دیا گیا آج ہیلتھ کے شعبے میں ہماری بچیاں جو نرسن کرتی تھی مزدوری کر کے مینت کر کے آج آئیزتہ آئیزتہ ہم وہاں سے بھی نکل پڑتے ہیں وہاں پہ بھی ہمیں ایڈوکیشن نہیں دیے جاتے ہیں آج ہمارے جو سکول ہوتے تھے جو ایک ایڈوکیشن کی اخلاقیات کی نمائندگی کرتے تھے ایک ایڈوکیشن کی سمبل کی علامت ہے آج وہاں سے بھی ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں آج آئیزتہ آئیزتہ جو لوگوں کو پڑھانے والی قوم تھی آج خود آئیزتہ آئیزتہ جہالت کی گہری اتھائی بھی گھر جتی ہے ہمارے گھروں میں ہم سب سے میندی کام کرتے ہیں سب سے مشکل کام ہم خاکروب کرتے ہیں اس پاکستان کی گلیاں صاف کرتے ہیں ہمارے نوجوان گھٹروں میں گھل 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 مرتے ہیں لیکن ہمارے حلاق نہیں بدلتے ہیں ہم بٹوں پہ انڈے ڈالتے ہیں دوہوں میں اور پیشیاں پکڑتے ہیں لیکن ہمارے حلاق نہیں بدلتے ہیں ہماری بیٹیاں لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں لیکن ان کے حلاق نہیں بدلتے فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کی بیٹیاں بچاری جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کی عملیں جو ہیں وہ گھروں میں گزر جاتی ہیں کتنے بچے ہیں جن کے پاس فیس نہیں ہوتی وہ آلہ کالچوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ نہیں سکتے اور اسی طرح ہمارے گوہوں میں جائیں تو لوگوں کے جو گوہوں میں چودریوں کے جنوروں کو چگہ ڈالتے ہیں وہ کام کرتے ہیں اور ان کی عورتیں جو ہیں ان کے معاشیوں کا پوڑا کرکٹ اٹھاتی ہیں اور وہاں ہی ان کی جوانیاں گزر جاتی ہیں نہ ان کو کرسپس بنانے کا فرصت ملتی ہے نہ اس طرح بنانے کی اور نہ اعتبار کا کوئی پاک ماہ سے ٹینڈ کر دے گی اب آبادت اٹینڈ کر دے گی تو یہ کیسے ہو گیا ہم پاکستان میں 1947 سے پہلے ہیں اور قائدہ اعظم نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا لیکن ہم کیسے ہم چھوٹے چھوٹے گروں میں رہ رہے ہیں جہاں پہ دو دو مردے کے مکان ہے پانچ پانچ فیملیاں ہیں اور جب پجلی چلی جاتی ہے تو ہمارے خواتین بچاری سڑکوں پہ باہر نکل کے بیٹھنے پہ مجبور ہیں نہ گفتہ بے حالت ہے قوم کیونکہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہم پھر سوچتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے ہمارے باہرگار نے کیا قصور کیا قائدہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ برابر کے شہری ہوں گے آپ کو برابر کے حقوق حاصل ہوں گے لیکن جب میرے بچوں کی فائلیں نوکریوں کے لیے جاتی ہیں تو مذہبی توسط کی بناک پہ پھاڑ کے ردی کی نوکریوں میں ڈال دی جاتی ہیں جو پانچ پیسٹ کوٹا شہید شہباد بڑی نے ہمیں لے گی دیا وہاں پہ قادیانیوں کو بڑی کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی اقلیت ہے اور وہاں سے بھی ہمیں ایک ہی کاؤٹ کیا جاتا ہے تو آج اگر ہم جدو جہد نہیں کریں گے اگر آواز نہیں اٹھائیں گے تو اس سے بہتر حدا ہوگی یہ جو بچے آپ نے پیدا کیے یہ جو نوجوان بیٹی ہیں ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں بیٹی ہیں کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مستقل بھی ایسا ہی کربناک ہو جس طرح ہمارا ہے جس چکی میں ہم بس رہے ہیں ہم نہیں جاتے ہیں ہم ان کے لئے میند کرتے ہیں ہم ان کے لئے دن رات کو شکل کرتے ہیں باپ مزدوریاں کرتے ہیں ماں مزدوریاں کرتے ہیں کہ یہ پڑھ لیتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے ایک بڑا دیکھا شخص ہم نے دیکھا ایسی 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 ایس پی آفیسر تھا آشار ازین کوئٹا سے بہت بڑی پروفائل ہوتا ہے ایسی ایسی ایس کرنا اس نے دھوان ڈرامہ لکھا آٹس تھا وہ ہیٹ ہوا پھر اس نے مالک بنائی وہ چلنے نہ دے گئی آج وہ شخص کھڑا ہے آج وہ گینیڈا میں ٹرک چلا رہا ہے ہماری علیق دوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کتنے بڑے ہمارے میوزیشنز ہیں یہاں پہ سنگرز ہیں ساتھ زندے ہیں بچانے والے کہاں پہ ہمیں جگہ لگی کہیں بھی نہیں آہستہ آہستہ زندگی سے کٹ کے پینک دیا گیا اور ہمیں یہ منظور نہیں ہے مینورٹیز آلائنس پاکستان چاہتی ہے کہ نہیں ہمیں ایک ایڈیازم کا ریگرل اور سیکولر پاکستان چاہیے جہاں پہ ہمارے ساتھ توسر نہ ہو ہم انسانوں جیسی زندگی گزار سکے ہمیں برابر ایک سا حقوق دلے ہمارا مقدر نہیں کہ ہم نے ایک ہاتھ روپ رہنا ہے ہمارا یہ مقدر نہیں کہ ہمارے نوجوانوں نے نشا کل کل پہ انجیکشن لگا لگا کے مر جانا ہے ہمارا یہ مقدر نہیں کہ انہوں نے پیٹروں میں گھر گھر کے مر جانا ہے اور یہ دیکھی کتنی کتنے تکلیف کی بات ہے قانونے میں کیونکہ وکیل ہوں ایک شخص کی دیئیت جس کا قتل ہوتا ہے تین ہزار تین سو چھتی گرام چاندی جس کی کل قیمت پتالیس لاکھ پھر بننی ہے یعنی اگر کوئی شخص کسی سے قتل ہو جائے تو اس کا فون بہا پتالیس لاکھ پھر اور اگر ہمارا کوئی بیٹر میں گھر کے بچارہ چلے جاتا ہے جس کو اکویپمنٹ میں دیتے کیا کہتے ہیں کہ ایک دو لاکھ پھر اتنے کا تو کتے کا بچہ ملتا تھا وہ وہ خرید ہے یہ ہماری اس مولک میں حالت اب ہم نے اپنی حالت نہیں تبدیل کرنی تو کون آئے گا کرنے گا اگر ہم خموش تماشای پیٹھیں گے تو کون ہمارے لئے والوں کھائے گا یہ سفر ہمیں ہی دیکھ کرنا ہے یہ پیڑا ہمیں ہی اٹھانا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس جہالت میں اس قربت میں اس اتھا کے حلائی میں نہیں مرنے لینا بلکہ اوقات کی طرح پرواز کھا کے اپنا مستقل پتہ لیے یہ جو ہماری لڑائی نہیں ہے یہ گھر گھر کی لڑائی ہے اتنی ہماری گھر میں خواتین بچاریاں بزرگ ہیں جو دوائی نہ ہونے کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں لیکن کیا کریں ہم ہمارے تو دو وقت کی روپی ہی پوری نہیں ہوتی میں نے اچرج میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو سود اٹھا کے بجلی کے پیل اتار دے میں نے دس رسلے کے پتی کے پڑے لے کے ان کو چھائے بناتے دیکھتے ہیں میں نے ہی آزہ آزہ پاکستان آج ایک آواز بن کے ویژن بن کے ایک مقصد بن کے آپ کے پاس آئی ہے کہ نہیں آج سے ہم نے اپنی قوم کو گھل پت جہالت سے نکارنے کے لیے بناپر اور یقصہ حق دینے کے لیے زندگی گزارنی ہے جس ویژن کی انہوں نے پاکست کیونکہ یہ یاد رکھی آخر میں وائنڈ اپ کرتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ شاید پادری سب سے نراض ہوں کہ آپ نے سیاست دانوں کو بلایا تو ایک فلوسفی کی بات کرتا ہوں جب تخلیق کائنات ہوئی تو خدا نے سب سے پہلے ایک قتلہ تخلیق کیا یعنی جسم اور پھر اس میں دم پھنکا یعنی روح اور جب جسم میں روح ڈالی گئی تو زندگی بن اور یہ زندگی میں ایک ہی دفعہ ختم ہوتی جب روح پرواز کرتے وہ موت کا سما ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمیشہ ٹکھے رہے جو روح کی بات کرتے ہیں جسم کی بات نہیں کرتے ان دوگوں دونوں چیزوں کو علیدہ علیدہ راکھت کی کرتے ہیں وہ موت کی بات کرتے ہیں زندگی کی نہیں اور جو روح اور جسم کی دونوں کی بات کرتے ہیں وہ زندگی کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہی پلچوا ہے اور آج اگر روح کی بات ہوئی ہے تو ہم جسم کی بھی بات کرتے ہیں جو روح جسم کی محتاج ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جسم کے لیے روڈنی کپڑا مکان انصار کا سیسٹم اس ملک میں دے کیونکہ ریاست سب کی ماں ہوتی ہے اور ریاست کو کسی شخص کے ساتھ ستیلے بیٹوں مالا سلوک کرنا نہیں چاہیے اور یہ ریاست ہماری ماں ہیں ہم اس سے بتالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہم سے ستیلے بیٹوں مالا سلوک مال کیجئے ہمیں برابر اور یقصہ حقوق مال کیجئے ہماری بسماندگی پہ ہماری گروت پہ ہمارے حالات پہ گور کیجئے اور ان کو بدلنے کیلئے دھوست پالسی بنائیں ہمیں صرف ڈالی پاپ نہ دیں چھوٹے لارے نہ لگائیں اپنے جو جیزس جنت کی بھی بات آپ میں بڑا ہوگا بائبل مقدس میں جنت تا بھی ملنی ہے جو بھوکے کو روٹی دیتا ہے پیاسے کو پانی دیتا ہے جو جیل میں ہے اس کی خبرگیری کرتا ہے یعنی انصاف کا سسٹم جس میں پولیس اور عدالت میں آجاتی ہیں جب میں مہارت ہم نے مہارت ہم ہم سسٹم جس میں ہوس پھلا آئی سارے آدھے اور یہ ریاست پھر کرتی ہے یہ ریاست سے اگر خدا کی ریاست ہو تو یہ اپنے شہنیوں کو یہ پروائیڈ کرے گی اور پھر معاشرہ جنت بنے گا اس سے آئیں کی آپ سے اپیل ہے کسی کا گلہ نہیں کٹ جا رہے ہم کسی گرجہ گل میں دھماکے کرنے نہیں جا رہے ہم کسی بارگاہ میں ہائرنگ کرنے نہیں جا رہے بلکہ ہم تو پورمن ہیں ہم تو چودہ کنسوم بلازہ سے لے اور آپ آئیں ہمارے ساتھ بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں ہم آپ کو بتائیں کہ کیسے ہم ہم آنکھ میں ڈال کے حکومت کو جوڑتے ہیں اور اس کو ہم بتائیں کہ آپ ہمارے ساتھ کیا سکھتے جو جیسے سکر کریں خدا ہم آپ کے ساتھ اور دعاوں میں یاد کی اور یہ پیغام سو تک پہنچ گئے ہم 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 آس آس دیں جائیں